السلام علیکم میں نے انٹرمنٹن فاسٹنگ کی اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کا یہ ایک فالو اپ ہے آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں یہ میرا اپینین ہے یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا سو میں آپ کے ساتھ اگر میں ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں کانسپٹ یہ ہے انٹرمنٹ فاسٹنگ کا کہ آپ نے بارہ گھنٹے اپنی باڈی کو کیلوریز نہیں دینی سو نو بجے اگر رات کو آپ نے کھانا کھایا ہے تو صبح نو بجے آپ کا یہ پروسس سٹارٹ ہوگا فیٹ برننگ کا پروسس سو باڈی کو بارہ گھنٹے چاہیے اس فیٹ برننگ کے پروسس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس بارہ گھنٹے میں فیٹ برننگ ہوگی نہیں اس بارہ گھنٹے کے بعد فیٹ برننگ کا پروسس سٹارٹ ہوگا سو رات نو بجے اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں کالی کافی پی سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جس میں کیلوری نہیں ہے وہ آپ لے سکتے ہیں سو رات نو بجے کے بعد اگر صبح نو بجے تک آپ کا نو بجے ایکچلی صبح فیٹ برننگ کا پروسس سٹارٹ ہوگا سو اس کے بعد جتنے گھنٹے آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں پش کر سکتے ہیں اس میں باڈی فیٹ برننگ کرے گی اس میں آپ پانی لے سکتے ہیں کالی کافی لے سکتے ہیں کاوا لے سکتے ہیں چینی کے بغیر کوئی چیز جس کے اندر کیلوری نہیں ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد یہ آئی ڈی لی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھارہ گھنٹے اپنی باڈی کو خالی رکھنا ہے اور چھے گھنٹے آپ کی ایٹنگ ونڈو ہے جس کے اندر بارہ گھنٹے تو آپ کے نو بجے سے لے کر نو بجے تک ہوگے جس میں آپ نے سونا ہے سو وہ بارہ گھنٹے وہاں بے کمپلیٹ ہوگے اور اس بارہ گھنٹے کے بعد آپ نے چھے گھنٹے اور دینے ہیں جس میں نو بجے کے بعد دس گیارہ بارہ ایک دو تین بجے آپ چھے گھنٹے نہیں بھی کر سکتے آپ پانچ گھنٹے کر لیں چار گھنٹے کر لیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کو بیلڈ کریں سو آپ دو بجے اگر فرض کریں اپنا پہلا میل لیتے ہیں تو دو بجے آپ دو بجے سے آٹھ بجے کے درمیان دو بجے سے نو بجے کے درمیان تین بجے سے نو بجے کے درمیان آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ فیٹ برننگ اور فیٹ لاس کے اوپر ہیں تو کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ نہ کھائیں جو مرضی کھائیں مطلب میرے کیس میں بھی میں روٹی چاول بھی کھا لیتا ہوں میٹھا بھی کئی دفعہ کھا لیتا ہوں چائے بھی پی لیتا ہوں سارے کچھ میں اس دوران ان چھے گھنٹوں کے درمیان میں کچھ بھی کھا لیتا ہوں اب مجھے انٹرمنٹ فاسٹنگ کرتے ہوئے میرا خیال ہے دس پندرہ سال ہو گئے ہیں اور دس پندرہ سال میں اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ جہاں پہ میں دن میں ایک دفعہ ایک میل لیتا ہوں جو کہ چار بجے کے چار پانچ بجے کے قریب ہے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کھاتا چوبیس گھنٹے کے بعد میں دوبارہ چار پانچ بجے دوبارہ ایک میل لیتا ہوں میری انرجی ٹھیک ہے میرا ویٹ ٹھیک ہے آئی فیل فریش باڈی ڈی ٹاکسٹ ہے سو اٹھارہ گھنٹے آپ نے اپنی باڈی خالی رکھنی ہے پانی چاہنی پی سکتے ہیں اور چھے گھنٹے میں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن مناسب کھائیں